سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردیارت میں اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو علی کو بھیج دعا جائیں لے کر دل فقارت میں رات صبح کے تقریباً تیم بج رہے تھے اور سب سو رہے تھے میں بھی سونا چاہتا تھا لیکن فلسطین کے شہیدوں کے لہو کے چیخیں بچیوں کی لڑتی ہوئی عزتیں اسی سال کے باپ کے کمزور کانے پر اس کے چالیس سال کے جوان بیٹی کا جنازہ یہ باور کرا رہا تھا کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا جما بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے چار سال کی بچی کے بھالوں کو پکڑ کر زمین سے گھسید کر کے لے جانے والی دل خراش تصویر ہیں پانچ پانچ چھے چھے سال کے بچوں کے چہرے پر یہودیوں کی انگلیوں کی نشانات ہمیں سونے نہیں دیں لیکن اگر ہم جاگ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا ضمیر بھی جاگ رہا ہے ہمارا ضمیر بھی جاگ رہا ہے ہم ہی نہیں پچاس سے زیادہ اسلامی ملک کے قائدین سو رہے ہیں اٹھ نہیں سکتے نہ کہیں سے کوئی دعا نہ کہیں اس دعا پر آمین کہنے والی آواز بلن کر رہا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ کہیں فلسطین اور فلسطینی کی شہادت کے بعد بھی یہ سوتے ہی رہیں کیوں؟ اس لیے کی تیری ازاں بھی نہ شاید جگہ سکے گی مجھے تیری ازاں بھی نہ شاید جگہ سکے گی مجھے گناہگار کا سویا ہوا ضمیر ہمیں اور یہ کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے لبیک کی جگہ البیک کا استعمال کرنے والے حضرت عثمان غنی امی طیبہ طہرہ بیبی آمینہ مختوبہ کائنات کی دیگر صحابہ کرام کی مزارات پر بندوزر چلانے والے ان اہل سعود کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بڑے قریب ہیں فلسطین کے فلسطین کے بچوں کی چیخیں سب سے پہلے یہی پہنچتی ہیں میں سمجھ گیا ملبوس خوشتماعہ ہے مگر کھوکلے ہیں جس چھل کے سجی ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں تم وہ تصویر بھی بھول گئے جس میں ایک چار سال کے بچی کی لاش باپ کے ہاتھ میں کفن سے لپٹی ہوئی نظر آئی تھی اور باپ یہ کہہ کے رو رہا تھا کہ چھوٹا جنازہ بھی بہت بھاری ہوتا ہے تم نے وہی شکل بھی نہیں دیکھا جو بیت المقدس کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے الاقصہ ینادین کو اقصہ تمہیں بلا رہی ہے اقصہ تمہیں بلا رہی ہے اقصہ تمہیں بلا رہی ہے فلسطین کے مجاہدین نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام تر مملکت اسلامیہ کے ان قائدین کے دروازوں کی قریب سے گزرنے والی جو سڑکیں ہیں ان پر بوٹ لگا دیا جائے اور لکھ دیا جائے کہ اس راہ سے گزرنے والوں ہارن آہستہ سے بجاؤ قوم سو رہی ہے یاد رکھو فلسطینی ہمیں اپنی لیے نہیں ہمیں ہمارے لیے بکار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مٹھی پر فلسطینی شہید ہو گئے تو بیت المقدس بھی شہید ہو جائے قبط السخرہ بھی سلامت نہیں رہے گا یہودی سے بھی شہید کر دیں گے اور پھر کہیں تم سے پچاس سال کے بعد تمہاری اولادیں ہنا لکہ دعا زکریہ ربہو کا مطلب نہ پوچھ لیں الیل المسجد الاقصہ کا اشارہ کس طرف ہے یہ سوال نہ کر بیٹھے لا ایڈا اللہ انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ کس نبی کی مبارک زبان سے ظاہر ہوئی اس نبی کی مزا شریف کہاں ہے یہ سوال ہماری نئی نسل ہے کہیں ہم سے کرنے لے پچاس ستر سالسی سال ربا اور پھر آج کی ہماری بزدلی اور ہماری خاموشی سے کل کہیں نسلیں تسلی بخش جواب نہ پا کر کہ وہ قرآن کی آیتوں پر کہیں شک نہ کرنے لے لہذا اٹھو اگر تمہیں فلسطینیوں سے ہمدردی نہیں ہے بیت المقدس سے تو ہوگی نا قبط السخرا سے تو ہوگی نا مسجد عمر سے تو ہوگی نا اس مبارک زمین سے تو ہوگی جس سے ملنے آسمان آیا کرتا ہے تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ فلسطین یہ وہ زمین ہے جہاں حضرت سلمان علیہ السلام لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ مقدمہ سارہ مقدمہ مریم حضرت رابیہ بصری اور فلسطین کے سب سے پہلے قاضی عبادہ بن سامت جو عظیم صحابی رسول ہیں شداد بن عوص جو عظیم صحابی رسول ہیں ان کی مزارات مقدسہ اسی فلسطین میں ہیں وہی زمین ہے جہاں سارے انبیاء اکرام نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک رب سے کیے ہوئے اس وعدے پر عمل کرنے کے لئے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام مراج کی شب نماز عشق ادا کی یہ وہی زمین ہے جہاں یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے اور آپ نے بیت المقدس میں ایک سال خدا کی بندگی فرمائی ہے یہی پر محراب زکریہ بھی ہے یہی پر ایک جگہ پر بیک وقت بیٹھ کر چالیس سے زیادہ انبیاء اکرام نے خدا کو یاد کیا ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مویم وارش شریف یہی پر موجود ہے ترکیوں کی وہ عظیم یادگار جامعہ محمودیہ اسی فلسطین میں تابوت سکینہ جس کے تلاش ان یہودیوں کو ہے یہی پر کہیں دفن ہے یاد ہے آپ کو حضرت ابو بیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے لوگوں کی دعوت پر عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے بیت المقدس بلایا تھا غلام کو لے کے آپ شریف لے گئے تھے باری باری اونٹوں پر سواری کرنے کی عظیم عادت مبارکہ عمر فاروق عاظم کی بارگاہ سے ہم تک پہنچی ہے جب آپ کا یہ مبارک دو نفری قافلہ فلسطین میں داخل ہوا تو غلام اس وقت اونٹ کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا مومنوں کا امیر اپنے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھامی ہوئے تھا جسے دیکھ کر چار ہزار سے زیادہ عیسائیوں نے مشرم بھئی سلام ہونے میں دیر نہیں لگائی یہ بھئی زمین ہے آپ کو معلوم ہے اسی بیت المقدس کی فتحیابی کے لیے سرکار غوث العظم اور امام غزالی کے مدرسے کے ندانے کتنے ہزار طلبائے کرام نے شہدت کا جام پیا ہے امام غزالی نے احیاء علوم اسی پاکی زوادی نور میں پیٹھ کر کے لی جس کا ایک ورق پڑھ کر کوئی عامل ہو جائے تو رب اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے آج بھی وہ زمین موجود ہے ایوبی علیہ السلام ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کے لائے ہوئے ممبر شریف بھی وہیں پر موجود ہیں حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اور نور الدین زنگی علی بن سفیان کی وہ برکت والی مبارک علامہ جسے ممبر مبارک کہتے ہیں آج بھی فلسطین میں ہم مجاہدین کی یاد تازہ کر رہے ہیں بذروں کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ آخر ہم فلسطین کی مدد کیسے کریں یہاں کی حکومت ہمارے جذبات سے متنفیر ہے نالا ہے ہم سچائی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے ہیں وائرس کے ویسے روڈ پر نکل بھی نہیں سکتے ہیں ایمبیسی کی خلاف اسرائیلی ایمبیسٹر کی خلاف ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ملک کا یہ عالم ہے کہ ابھی سو سال بھی نہیں ہوئے اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد کے بعد اہوریزوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا ایک طاقت میں آج ستر سال کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو فلسطین کے جہابازوں کو آتنباد کہہ رہے ہیں یہ نہیں وہ کیا کیا ہے اگر یہ ان کا ضمیر ان کی سوچ مردہ ہے تو تم کیوں بے ضمیل لوگوں میں شامل ہو گئے اٹھو دعا کرو صوفیہ کہتے ہیں کہ روزانہ اپنے گھر میں مجالی سے شہدائے فلسطین کے لئے اپنے بچوں کے لوگ کو لے کر کے بیٹھو اور دعائیں مانگو صورت الفاتحہ کی کسرت کرو اور دعا کروائے میرے مولا آبو ہواہ فلسطین پر کرم فرما زرہہ فلسطین پر کرم فرما مکانات فلسطین پر کرم فرما مجاہدین فلسطین پر کرم فرما قبل اول کی حفاظت فرما تیرے آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدوں کی علامتیں موجود ہیں میرے مولا کرم فرما کرم فرما کرم فرما تو تو فتن و فساد پھیلانے والوں سے زمین کو پاک کرنے والا ہے میرے مولا پاک کردے میرے مولا تو ہی پاک کرے گا میرے مولا آج مجاہدین شر کے حسار میں کرم فرما میرے مولا کرم فرما روزانہ اپنے گھر میں مدالس کریں ان مجاہدین کے بازووں میں قوت حیدری پیدا ہو دعا کریں ان کے بچوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسووں کو خوشیوں کے آنسو میں تبدیل کیسے کیا جائے دعا مانگو اللہ ان پر کرم کی بارش فرمائے اللہ ان پر رحم کی بارش فرمائے آج فلسطینی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوبی کی مرقد مبارکہ کے طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مجاہد ہے علاقے کا علاقہ تیرا اے مجاہد ہے علاقے کا علاقہ تیرا بیعت اقدس بھی ہے اور قبہ سخرہ تیرا ایک فلسطینی نے ایوبی کو بھیجا پیغام راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا اللہ تعالی فلسطین کے جہوازوں پر کرم فرمائے مجاہدین پر کرم فرمائے بیت المقدس کے عاشقین پر کرم فرمائے ان یتیموں اور بے سہارا بھوکے اور پیاسوں کا اگر کوئی نہیں ہے اے میرے مولا تو ہے تیرا حبیب ہے حضور غوثِ عظم کی ذات ہے کرم فرمائے میرے مولا کرم فرمائے میرے مولا کرم فرمائے میرے مولا